رحمان الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس میں ہوں محمد یوسف آج کا ہمارا لیکچر نمبر 35 جو کہ بائیو سٹیٹ کے سیڈنٹس کے لیے ہے آج ہم ایک اور نیا چپٹر شروع کرنے جارے ہیں جس کا نام ہے کائس کے ڈسٹریبیوشن تو لازٹ ایم آپ نے بہت ساری ڈسٹریبیوشنیں پڑھ چکے ہو اسی سکی ایکسنشن ہے یہ لازٹ ایم جو ہے آپ لوگوں نے نارمل ڈسٹریبیوشن پڑھی تھی اس حوالے سے یہ اب کائس کے ڈسٹریبیوشن ہے یہاں پر اس کے بارے میں کس نے اس کو انٹرویوز کروایا یہ کن چیزوں کے پر لگے گی اس کی شیپس وغیرہ کیسی ہوں گی کونس کا فارمولا ہے اور اس میں آپ کو کیا کچھ چیزیں ہیں اس میں ایک ٹیبل یوز ہوگا لازٹ ایم بھی آپ نے دو ٹیبل یوز کی دی یہ آپ کا تیسر ٹیبل ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے زی ٹیبل جو ہے وہ یوز کیا ٹی ٹیبل جو ہے وہ یوز کیا اور اب جو ہے اس کا یہ کائس کےئر کا جو ہے یہ ٹیبل ہے تو یہ ٹیبل جو ہے آپ کو یہاں پر جسٹ جو ہے ایک خاکرسہ سویر بنا کے کیے آپ کی بک میں یہ چپٹر سیونٹین ہے وہاں پر یہ موجود ہے تو وہاں سے جو ہے آپ نے میں نے پہلے بھی کہا ہے تو اس کی فوٹو کپی کروانے اگر بک موجود ہے فیلال تو گزارا ہو جائے گا لیکن جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو کوشش کریں گے ان کی فوٹو کپی جو ہے وہ کروانے گے تو یہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ جو ہے جسٹ جیفنیشن ہیں فارمولے ہیں یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس میں جو ہے ہمیں کیا کا کام کرنا ہے کہ ان چیزوں کے لیے استعمالت ہے تو آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں جی کائس جسٹیبوشن جو ہے اس کے بارے میں اس کو کائس کے ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اس نے انٹروڈوس کر رہا ہے اس کا نام ہے کل پرسن تو یہ آپ کی اپجیکٹیو ہے پوچھا جا سکتا ہے اپجیکٹیو میں یہ تو اس کو ہائلائٹ کریں گے تو وہاں کتاب میں بھی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ اس کو کتاب میں سے ہی اس کے بارے میں انٹروڈکشن جو ہے کم سے کم لازمی جو ہے وہ پڑھ لیا کریں وہاں جو ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں کہ اس کو کب جو ہے وہ انٹروڈوس کروایا گیا اس حوالے سے اس کو ہائلائٹ کیا کریں کس نے کروایا اس کا نام جوتا ہے تو اس کے حوالے سے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا کریں اور یہ چیزیں جو ہے وہ اپجیکٹیو میں بہت زیادہ پوچھی ہوتی ہیں اٹھارا اپجیکٹیو آپ کی ہوں گے اٹھارا نمبر کی اپجیکٹیو ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اچھی طرح تیار کرنا ہے اٹھارا نمبر آپ کے اپجیکٹیو کے لیٹڈ ہیں تو کائز کے ٹیسٹ جو ہے یہ ذاتر جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے پیرامیٹر کے لیے یہ نون پیرامیٹرک جو ہے پیرامیٹرک فارم میں جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے فار کمپیریزن جو ہے وہ ویڈینس کے لیے نون پیرامیٹرک کے لیے جو ہے یہ ٹیسٹ آف انڈیپینڈنس اور ٹیسٹ آف گوننس آف فیڈ کے حوالے سے ہے تو آپ کے سلیبس میں جو ہم دو چیزیں یہ دیکھیں گے نون پیرامیٹرک جو ہے وہ کریں گے اچھا یہاں پر یہ یہ بھی آپ کی اپجیکٹیو ایک پڑی ہوئی ہے کہ اس کے ٹیسٹ جائے چیک کرتے ہیں اور نون پیرامیٹرک میں جو ہے ہم گوڈنس آف فیڈ چیک کرتے ہیں اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ چیک کرتے ہیں مطلب ٹیسٹنگ کریں گے تو انڈیپینڈنس چیک کریں گے گوڈنس آف فیڈ بھی دیکھیں گے اس کے بعد آتی ہے اس کی شیف مگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے زی کی جو ہے وہ شیف بنائی تھی ٹی کے حوالے سے ہم نے شیف کو ڈسکس کیا تھا تو شیف جو ہوتی ہے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ ایڈے ہو جاتا ہے بہت ساری اپجیکٹیف جو ہے اس میں موجود ہوتی ہیں اور یہاں پر یہ جو آپ کے پاس یہ پیج نظر آ رہا ہے آپ کو اس حوالے سے اپجیکٹیف جو ہے کے لیے بہت یہ بیسٹ ہے یہ بک میں موجود ہوگا اگر نہیں ہوئے تو آپ اس کی شیف جو ہے یہ لازمی طور پر بنا لیں تو یہاں پر دیکھیں کہ کائیسکیٹ دیسٹیبیشن اس نانٹ سمیٹریکل سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ابجیکٹیب آپ کے پاس آگئی پوچھا جا سکتا ہے کہ کائیسکیٹ کی جیسٹیبیشن کیسی ہے سمیٹریکل ہے نون سمیٹریکل ہے زمیٹریکل ہے یک اور شیف ہے تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے اس کو یہی بتائیں گے کہ کائیسکیٹ دیسٹیبیشن جو ہے وہ ناٹ سمیٹریکل ہے یاد ہوگا آپ کو سمیٹریکل کون سی تھی یہ دیسٹیبیشن جایا ہے اس کو آپ کو ہم نے سمیٹیکل کہا تھا and all the values are positive ایک اور objective آپ کے پاس آگئی کہ آپ یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیسکیر کی values تمام positive ہوتی ہیں یہ تمام negative ہوتی ہیں یہ some positive ہوتی ہیں یہ some negative ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کے objective یہ آسکتی ہے تو آپ کے لئے یہ objective ہے آپ نے اس کو highlight کر کے لکھ لینا ہے کہ کیسکیر کی تمام values جو ہوتی ہیں وہ positive ہوتی ہیں for each degree of freedom we have asymmetric curves اس حوالے سے کیونکہ یہ ساری positive ہوتی ہیں تو ساری curve جو ہے وہ positive کی طرف بنتے ہیں اور اس کو hem asymmetric curve بھی کہتے ہیں اور اس کی جو shapes ہیں آپ کے سامنے مختلف نظر آ رہی ہیں اس کو ہم one by one discuss کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے v1 آپ کو نظر آ رہا ہے تو v1 کی shape جو ہے وہ still جو ہے وہ move کر رہی ہے آپ سے down کی طرف اس کے بعد v2 تھوڑا سا curve مطلب نیچے اس کی جو ہے frequency مزید کم ہوتی ہے اور اس کو slightly diverge کرتی ہے اسی طرح اگر آپ v3 v4 v5 کی طرح جائیں گے تو یہ نیچے down کی طرف move کرتی جاتی ہے مطلب اس کی frequency جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا plow جو ہے towards x axis جو ہے وہ بڑھتا جا رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے جیسے degree of freedom جو ہے وہ بڑھتی جائے گی تو اس کا curve جو ہے وہ slightly جو ہے وہ different کرتا جائے گا move کرتا جائے گا towards x axis جائے گا مطلب y سے جو ہے وہ down ہوتا جائے گا اور x کی طرف جو ہے وہ extend ہوتا جائے گا تو یہ ایک shape ہے اس حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا جو ہے slide shape جائے وہ کیسی ہے ہو سکتا ہے وہ اس طرح کے diagram دے دے وہ کہہ دے کہ یہ بتائیں کہ یہاں پر v1 کون سا ہے v2 کون سا ہے v3 v4 v5 کوئی بھی کہ سکتا ہے کوئی ایک کہ سکتا ہے تین چار دے سکتا ہے اس میں پوچھتا ہے کہ یہ والا جو curve ہے یہ والا جو slide ہے وہ کس کی ہے 1 کی ہے 2 کی ہے یا 3 کی ہے اس حوالے سے اب جو ہم نے دیکھنا ہے اس میں non-parametric test جو ہے وہ ان دو چیزوں پر لگتے ہیں test of goodness of fit ہے test of independence ہے مطلب ہم نے دو اس chapter میں جو ہے وہ دو طرح کے test جو ہے ہم کریں گے ایک اور اس کا فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کا سمیشن بریکٹ میں o مائنس ای کا سکیر اوور ای یہ جس ایک چھوٹا سا فارمولا ہے یا کہ جب ہم question کریں گے وہاں بتائیں گے اس کے نیکس سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ o کیا چیز ہے اور e کیا چیز ہے o جہا ہے observed frequency ہے اور e جہا ہے وہ expected frequency ہے مطلب وہاں پر column میں جہا ہے ایک frequency آپ کے پاس موجود ہوگی دونوں میں سے اور اس میں جہا ہے وہ objective o والی مطلب observed frequency موجود ہوگی آپ کو e expected frequency جہا ہے وہ نکال لیں کیسے نکال لیں وہ آپ کو question میں ہم بتائیں گے اس کے بعد steps ہیں جی آپ کے یاد ہوگا last time ہم نے kai کے z میں اور t میں step کیے تھے testing میں تو یہاں سیم اسی طرح ہی اس کے بھی steps ہوں گے جیسے step تھے جو اس کے z کے اور kai کے 6 step تھے question میں testing میں اس میں بھی اس کے بھی 6 step ہیں testing انہیں lines پر ہیں مطلب پہلا جو آپ کا ہوگا hypothesis testing ہوگا h naught h1 اگر آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم نے h naught h1 کیا تھا یہاں بھی same اسی طرح h naught h1 سیمبل same ہے h naught یہ different ہو سکتے ہیں h naught h a کر دیا وہاں ہم نے h1 کہا تھا اس کو جہاں ہم ایسے لکھیں کہ two variables are independent two variables are associated اس کو not independent بھی کہہ سکتے ہیں مطلب یہ جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا وہاں ہم نے کیا تھا h naught musical کو ہے یا dependent ہے یہ چیز ہم نے چیک کریں پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے سیلیکٹ ریندم سامپل اور ریکار ایچ ایچ سیل کونڈی جنسی ٹیبل یہ تمام کلکولیشن کا پروسس ہے اس میں ہم نے کلکولیشن کرنی ہے تو وہ ہم کر لیں یہاں پر ایک سٹیپ میرے خیال میں مس ہو گیا جو سٹیپ 2 تھا جو سٹیپ سٹیپ ہے جو آپ نے لاز ٹیم کیے تھے یہاں پر آپ سٹیپ ہوگا لاز ٹیم مطلب الفا لکھا جائے گا الفا ہم نے کیا تھا 0.05 سٹینڈر ہے اس کے علاوہ 0.01 بھی ہو سکتا ہے کوشتن کے اندر دے گا اگر نہیں دے گا تو آپ لکھیں گے 0.05 اگر وہ دے گا تو آپ وہ ہی لکھیں گے سٹینڈر جائے وہ 0.05 بھی ہوتا یہ تیسرا سیپ ہے اس کے بعد یہ فارمولی ہیں اس میں ہم کیا کریں گے ای نکالیں مطلب ای جو ہے فار کیسے آپ نے ای نکال ہے کس کو کس ساتھ ملٹیپلی کرنا اس کے بعد یہاں پر یہاں پر یہ کام کرنا ہے مطلب ای کا کالم آپ نے کلکلیٹ کر بنانا ہے اس کے بعد کلکلیشن ہوگی پھر اس کے بعد دگری افریڈم ہے وہاں پر اگر آپ یاد ہوگا سٹیپ فائیب ہے کلکلیشن کے نام سے تھا تو یہ بھی کلکلیشن کے نام سے ہی ہے اب اگر وہ آپ کو نام یاد ہیں تو آپ وہ سٹیپ بھی لکھ سٹیپ نکل آئے گا ٹیبل میں چیک کرنے ٹیبل میں ویلیو ڈھون کے لئے اس کا اہم کردار ہوتا ہے یہاں سے میں پتہ لگے گا جیسے آپ کو یاد ہوگا ٹی میں ہم نے نکالا تھا این مائنس مان مطلب جتنا آپ این تھا اس میں کیا کرتے تھے ایک کمپیر کریں گے کمپیر کس کو کریں گے جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے کمپیر کریں گے اس کی بیس کیا کریں گے accept یا reject کریں گے آپ کو بتائیں گے یہاں پر بھی ہیسے کریں گے compare کر کے کمپیٹر ویلیو کے ساتھ یہاں پر لکھا ہے compare پر age 4 باقی ہم question میں دیکھیں گے question کے مطابق جب آپ میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کہاں پر دیکھنا ہے کتنی رو ہیں کتنی کالم ہیں اس کو multiple کرنے کے بعد آپ پاس جو آئے گی اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ جواب ٹیبل میں سے کیا ہائے ہائے ہائے